دنیا میں کئی پیار کے قصے اور کہانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ سچا پیار نہ کبھی جھکتا ہے اور نہ ہی کبھی ہارتا ہے وہ ہمیشہ عمر رہتا ہے چاہیے دنیا کتنی بھی جالنگ کیوں نہ ہو جائے آخر میں جیت پیار کی ہی ہوتی ہے دوستو جب بھی سچی محبت کا جکر ہوتا ہے تو ہیر رانجا کا نام سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اس کو میں خود کو فنا کرتے ہیں نبالے ہیر رانجا کی روح سے خدا کی اس انعیت پریم کو کوئی الگ نہیں کر پایا اور دنیا کے ان تمام پریمی جوڑوں کو اس ڈگر کا راستہ دکھایا اور بتایا کہ سچا پریم کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک آگ کا دریہ ہے جس میں ڈوب کر جانا ہے نمسکار دوستو پریجاپتی گیان نیڈورک اس ویڈیو میں آپ کا حق کی تشواگت کرتا ہے دوستو آج ہم آپ کو ہیر رانجا کی پریم کہانی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے جن کے پیار نے ایسی امیٹ چھاپ چھوڑی جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے دوستو پیار کو دو سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک ایشا خوبصورت ایشاز ہے جو دو لوگوں کو بہت گہرائی سے آپس میں جوڑتا ہے یہ ایک ایشا بندن ہے جو لوگوں کو روح کی گہرائی سے باند دیتا ہے پیار آسانی سے کسی سے ہو تو سکتا ہے پرنتو آسانی سے خط نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو پیار کو شرب بو محسوس کر سکتا ہے جو سچ میں کسی سے سچا پیار کرتا ہو باقی لوگوں کے لیے تو یہ کیول کہانی ہے ان کے لیے اس دردوری داستان کے کوئی معنی نہیں ہے دوستو اس کہانی کی شروعہ تب ہوتی ہے جب بھارت اکند بھارت ہوا کرتا تھا یعنی پاکستان بھی بھارت میں ہی شامل تھا دوستو پاکستان کی چرام ندیش سٹا ایک تخت ہزارہ نامک گاؤں تھا جس میں رہنے والے موجو چودری گاؤں کے مکھے جمیدار تھے چودری شاپ کے چار بیٹے تھے جن میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا رانجا اور رانجا کا اصلی نام تھا ڈیدو لیکن گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے کاران لاد پیار میں اس کو سب رانجا پکارتے تھے رانجا کے باقی تینوں بڑے بھائی کھیتی میں کڑی محنت سے کام کرتے تھے اور رانجا پورے دن گھومتا پھرتا بانسوری بجایا کرتا تھا جس کاران اب بھائی اس سے نفرت کرتے تھے دوستو رانجا کو بچپن سے ہی خوبصورتی سے عسق تھا اس نے اپنے لیے خوابوں میں ہی ایک ہاشینہ کی تصویر گر لی تھی رانجا بچپن سے ہی بڑا ہی عاشق مزاج کا تھا لیکن بارے برش کے عمر میں ہی اس کے پتا کا سازہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا اور اب وہ اکیلا پڑ گیا کیونکہ بھائیوں سے اس کا بیواد ہو گیا تھا اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر وہ سارا دن پیڑوں کے نیچے بیٹھا رہتا اور اپنے شپنوں کی سہزادی کے بارے میں سوچا کرتا تھا ایک بار ایک پیر بابا نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو تب رانجا نے اس پیر بابا کو خود سے لکھا ایک پریم بھرا گانا سنایا جس میں رانجا کی سپنوں کی سہزادی کی کلپنا تھی اس کے بعد پیر بابا نے بتایا کہ بیٹا تمہارے سپنوں کی سہزادی ہیر ہے اور ہیر کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے اتنا سرکر رانجا ہیر کی تلاس میں اسی شمعہ نکل پڑتا ہے خوشتے خوشتے ایک رات رانجا نے ایک مسجد میں سرند لی اور شبہ ہونے کے بعد وہاں سے دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہوتا ہے جو ہیر کا گاؤں تھا ہیر ایک شیال جنجاتی کے شمپن جات پروارشے تھی یہ جگہ بھی ابھی پنجاب پاکستان میں ہے دوستو جیسے ہی رانجا نے ہیر کو پہلی بار دیکھا وہے اس کو دیکھتے ہی رہ گیا اور من ہی من فیصلہ کر لیا کہ ہیر ہی میرے شپنوں کی سہزادی بنے گی دوستو ہیر بہت ہی شکت یعنی گرم دماغ کی لڑکی تھی ایک بار کی بات ہے ایک رات رانجا چکے سے اس کی ناؤں میں شو گیا تھا اور جیسے ہی ہیر کو اس کی خبر لگی تو پہلے وہے اس پر آگ ببولہ ہو گئی لیکن جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو پیار بھری نجروں سے دیکھا تو ہیر اپنا گشن بھول کر رانجا کو ہی دیکھتی رہ گئی رانجے پر فیتا ہیر اسے اپنے شاکھ گھر لے آتی ہے اور اپنے یہاں اسے کام پر رکھوا دیتی ہے دوستو ہیر کے پتا نے رانجا کو بھیڑ بگریہ چرانے کا کام شوپ دیا تھا اس کے بعد رانجا جب بگریہ چرانے جاتا تو جنگل میں وہے منتر مکد کرنے والی وانشری بجائی کرتا تھا جسے ہر روز ہیر بھی شنا کرتی تھی اس کے بعد ہیر کو رانجا سے پیار ہو جاتا ہے اب ہیر رانجا ایک دوسرے سے چپکے چپکے ملنے لگے اب ان دونوں کا پیار گہرا ہو گیا اور کئی سالوں تک گپت جگہوں پر ملتے رہے لیکن ایک دن ہیر رانجا کے پیار کی بھنک ہیر کے چاچا کو لگ جاتی ہے اس نے ان دونوں کے پیار کی خبر ہیر کے ماتا پتا کو دی اب ہیر کے گھر والوں نے رانجا کو نوکلی سے نکال دیا اور دونوں کا ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا ادھر ہیر کے پتا نے ہیر کو سیندہ کھیندہ نام کے آدمی شے بیوہ کے لیے تیار کیا پروار کے دواب کے کارن ہیر بیوہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب اس بات کی خبر رانجا کو پتا چلتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بیراغی ہو جاتا ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے ایک دن رانجا کی ملاقات جوگی گورکنات سے ہوتی ہے دوستو جوگی گورکنات سمپردائی کے کنپٹا شمدائی سے تھا اب اس کے ساتھ رانجا بھی جوگی بن گیا اور بھگوان کا نام لیتا پورے پنجاو پرانت میں دردر بھٹکتا رہتا انت میں ایک دن اسے ہیر کا گاؤں مل جاتا ہے جہاں وہے رہتی تھی بے ہیر کے پتی شیندہ کے گھر جاتا ہے اور اس کا دروازہ کھٹکٹ آتا ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے آواز لگاتا ہے اس کی آواز سنکر ہیر باہر آتی ہے اور وکشہ دیتی ہے دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے رہ گئی اب رانجا روجانہ فقیر بن کر آتا اور ہیر اسے وکشہ دیتی اب اسی طرح دونوں ملنے لگے لیکن ایک دن ہیر کی بھاوی نے ان دونوں کو ملتے دیکھ لیا اور ہیر کو رانجا سے ملنے سے منع کر دیا اس کے بعد رانجا گاؤں سے باہر چلا گیا اور گاؤں کے لوگ اسے فقیر مان کر پوجنے لگے ادھر ہیر اس کی جدائی شہن نہیں کر پاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتی ہے جب بید حکیموں سے اس کا علاج نہ ہو شکا تو ہیر کے سسر نے رانجے کے پاس جا کر اس کی مدد مانگی اس کے بعد رانجا ہیر کے گھر آتا ہے اور جیسے ہی اس نے ہیر کے سسر پر اپنا ہاتھ رکھا وہے خوش میں آ جاتی ہے دوستو جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ فقیر ہیر رانجا ہے جسے ہیر پیار کرتی تھی تو انہوں نے اسے بہت پیٹا اور پیٹ پیٹ کر گاؤں سے باہر نکال دیا پھر ایک وہاں کے رانجا نے رانجا کو چور سمجھ کر پکڑ لیا لیکن رانجا نے رانجا کو پوری سچائی بتائی اور اپنے پیار کی پرچھت دینے کیلئے آگ پر ہاتھ رکھ دیا رانجا سب جان چکا تھا اور اس نے ہیر کے پتا کو آدیش دیا کہ ہیر کی شادی رانجا سے کی جائے دوستو راجہ کے آدیش کی ڈر سے اس کے پتا نے منجوری تو دے دی لیکن سادی کے دین ہیر کے چاچا نے ہیر کے کھانے میں جہر ملا دیا تاکہ یہ شادی رکھ جائے اس بات کی خبر جیسے ہی رانجا کو لگی وہے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہیر نے وہ جہر والا کھانا کھا لیا تھا اور اس کی تورنٹ موت ہو جاتی ہے رانجا اس صدمے کو جیل نہیں پاتا ہے اور اس نے بھی وہ جہر والا کھانا کھا لیا جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیر رانجا کو ان کے پیترک گاؤں جھنگ میں دفنا دیا جاتا ہے جہاں آج بھی پریم کا مجار بنا ہوا ہے دوستو ولی ہیر مر گئی اور رانجا مر گیا ان کی محبت آج بھی جندہ ہے اور سائد جب تک جندہ رہے گی تب تک یہ دنیا ہے دوستو ویڈیو کیسے رہا ہمیں کمنٹ کر جروع بتائیں ہمارے دوارہ بتائی گئی ان دونوں کی پریم کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ہمارا شہر کریں دھنیا باد اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے شاہر نمسکار جہن جہ بھارت